اسلام علیکم میں میر حادی علی کانگریس خائد چیف ایڈیٹر روزنامہ بے مثال ہیدراباد آپ تمام حضرات سے آج گیارہ نومبر بدسلسلہ ولادت یوم پیدائش مولانا ابوالکلام آزاد آزاد یہ ہند کے مرد مجاہد خطیب بے مثال مفسر خران عالم و مدبر سیاستدان عدیب و شائر صحافی و فلسفی امام الہند آزاد یہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بھارت رتن ہم مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش کی مناسبت سے آپ صبح سے مخاطب ہوں مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کی ایسی مایناس شخصیت ہیں کہ ان کے کارناموں کو بھلایا نہیں جا سکتا آزاد یہ ہند کی تحریک ہو یا ان کی تحریر و تخریر ہر دور کا کارنامہ تادم ازیست ہمیں ان کی یاد دلاتا رہے گا ملک و قوم کے لیے ہر مشکل وقت میں ان کی تخریریں نصیحتیں مشعل راہ ہیں تعلیم ہو یا سیاست مولانا آزاد کی کوششیں ہمیں راہ بتاتی رہیں گی کہ ہر میدان میں مسائب اور مسائل کا کئیسی ثابت خدمی کے ساتھ مخابلہ کیا جا سکتا ہے مولانا آزاد نے اپنے خدبات میں مسلمانوں اور دیگر ابناء وطن کے آپسی اتحاد کی تحریکوں کے ذریعے انگریزوں کے ظلم و ستم کا مخابلہ کرنے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کی مسلسل کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوئے ہمیں چاہیے کہ مولانا آزاد کے پیغام اتحاد کو پھر سے عام کریں اور اپنے ملک میں آپسی اتحاد و اتفاق اور بھائی چارگی قائم رکھنے کی ہر کوشش کا ساتھ دیں چنانچہ آج ہمارے ملک میں نوجوان قائد راہل گانڈی کی دور اندیشانہ خیادت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج ہندوستان کا سیکولر ملک خائم ہے تو وہ کانگریز کی سیکولر پالیسی کی وجہ سے ہے اور آج ہماری ریاست تلنگانہ میں ریون ترڈی کی بے باق خیادت نے یہاں سے فرخہ پرستوں کا خاتمہ کر دیا اور یہاں پر دوبارہ کانگریز کو زندہ کر دیا شکریہ جائے ہن